اس کے بعد یہ فرمایا گیا جو لوگتا اپنی راہ میں تقل کر دیئے گئے انہیں مردہ نہ کہو جو شہید ہو گئے اب تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہو ننگا دھڑنگا نہ روزہ نہ نماز برش نہ کرتا ہو بال بکے ہوئے ہو گندہ غلیز ہو مرنے کے بعد اس کے قبر بنا دی جاتے ہیں اس کے بعد لکھ دیا جاتا ہے یہاں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے یہ بچائے کیسے قتل ہوئے تو مر گئے مرنا الگ ہےz اللہ کی راہ میں قتل ہونا الگ چیز ہے آدھائے اسلام سے میدانِ کارزار میں مقابلہ کرتے ہوئے خواب و خون میں ترکنا یہ ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا ان کے گارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ان کو مردہ نہ کہو تب کیا کہا جائے تب کیا کہا جائے یہ کہا جائے ہاں وہ مرد تو گئے مگر ان کی موت عام موت کی طرح نہیں ہے ان کی موت کو عام موت کی طرح سمجھنا یہ دلت ہے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گئے اس لیے کہ دنیا سے چلے گئے تو مر ہی گئے نا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گئے مگر ان کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح ہے ایسا سمجھنا یہ سمجھنا غلط ہے اس لیے کہ لوگ جب مرتے ہیں تو برزخ میں رہتے ہیں اور جب شہید ہوتا ہے آدمی تو اس کے لیے ایک خاص معاملہ کیا جاتا ہے اللہ ڈائریکٹ اس کی روح کو شہید کی روح کو پرینٹوں کے کوٹوں کے اندر ڈال لیتا ہے اور یہ پرینٹے جس کے اندر روح ہوتی ہے شہید کی پوری جنت کے اندر گھونٹے پھونٹے چہچاتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے حدیث میں ہے جنت میں بھی صبح ہوتی ہے عجیب شام ہے عجیب صبح ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کی صبح کیسی ہوتی ہے اور جنت کی شام کیسی ہوتی ہے جب شام ہوتی ہے یہ نصور جو ہوتی ہے دنیا کی شام میں ہاں ہاں کیا شام ہوتی ہوگی اور کیا صبح ہوتی ہوگی یہ جنت کی صبحوں کی بات ہو رہی ہے یہ جنت کی شام کی بات ہو رہی ہے اسے دنیا کی صبح و شام کو پر قیاس نتی آ جائے تو جب شام ہوتی ہے جنت کی تو عرش کے نیچے جو قندیلے لٹک رہی ہیں یہ پرندے اس کے اندر پسیرہ کرتے ہیں یہ پرندے جن کے اندر شہیدوں کی روحے ہوتی ہیں تو جو اللہ کی راہ میں پتل کر دیئے یہ ان کو مردہ نہ کہو کیا مطلب مردہ نہ کہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گئے مگر ان کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے ان کی موت ایسی کی اس موت کے اوپر ہزاروں زندگیاں قرمان کر دی جائیں ایسی موت ہزاروں زندگیاں رشک کریں ایسی موت ایک تھے حضرت زل بجادین یہ چچا ان کے ان کو ہر سہولت مہیا کر چکے تھے یہ ایمان لے آئے اور اس انتظار میں تھے کہ میرا چچا ایمان لے آئے باپ پر چکا تھا چچا کی کفالت میں تھے دیکھا کہ اب چچا ایمان نہیں لائے گا آئے کہا کہ چچا میں بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے کہا کہ تو کہا کہ میں ایمان لائے چکا ہوں ننگا کر دوں گا اور جتنی پکریاں جتنے ہوت دیاں ہیں وہ سب چھنوں گا جو پروپرٹی تیرے نام ہے ساری پروپرٹی واپس لے روں گا یہاں تک تیرے بدن پر جو پپڑا ہے وہ بھی اتانوں گا اس نے رہا کیا ہوا ہے کہا کہ آپ جو کچھ چاہے کریے لیکن اب میں آپ کے ساتھ رہنے کے لئے تیار رہا ہوں اب میں محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی جناب محمد رہا ہوں کہا کہ تو کپڑا اتار دے ننگے ہو گئے ماترزاد ننگے گھر میں آئے مانے دکھا رہے ہیں یہ ننگا کام ہوں رہا ہے کہا کہ ایسا ایسا مابلہ چچا نے میرے بدن سے کپڑے اتروا لیا ہے ماں نے مو پھیر کر کے جلدی سے کمبل ایک چادر اونکی طرف پھیکی ہو کہا کہ اوڑ لے اس کو ننگا کہیں گا تو حضرت زل بجادین نے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک کوڑ لیا اور ایک کو تہبن بنا لیا اور پھاکتے ہوئے مدیرہ کی طرف روانہ ہوئے پاؤں میں چھالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سارا ماجرہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو زل بجادین ہے دو چاندروں والا ہے جنگ تبوک میں گئے وہیں دیمار ہوئے انتقال کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر اور حضرت علی وغیرہ نے ان کی لاش کو قبر میں اتارا تو آپ نے فرمایا اے اللہ جب سے زل بجادین ایمان لائے نفسے آج تک میں اسے خوش رہا ہوں راضی رہا ہوں اے اللہ دو ہی سے راضی ہو جائے حضرت عمر فرماتے ہیں کاش عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش ذل بجادین کی طرح میں دفل کر گیا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ دعا فرماتے ہیں تو کہیں کہ ایسا ہوتا موت کیسی ہوتی ہے آدمی تمنا کرتا کاش میری موت ایسی ہو تو موتیں ایک جیسی نہیں ہوتی موتوں کے بھی کئی کس میں ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں دفل کر دیئے کہ ان کو مردہ نہ کرو کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں مر گئے مگر ان کی موت عام موت کی طرح ہے ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے بلکہ ان کی موت ایسی ہوئی ہے کہ اس موت کے اوپر ہزاروں زندگیوں قربان کر دی جا سکتی ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دے گا ان کو مردہ مت کہو بلہ یا وہ زندہ ہیں ولیکن اللہ کا شعور لیکن زندگی کیسی ہے تم اس کا شعور نہیں ہے ایک خاص معاملہ ان کے ساتھ دیا جا رہا ہے کیا بات ہے سب سے پہلے بہت جانگے جانگر کے انگر جانگر کے باغوں میں گھومتے فکتے ہیں مقام ان کا بھی ہے عجیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بازی مار لے گئے وہ لوگ ہمیلی لوگ بدنسیم ہیں بازی مارنے والے بازی مار لے گئے